کتنی زیادہ کہ اس جگہ کے ابھی ہم کھڑیں اور کونسی چیزوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور اب فٹا وٹا آپ کے لئے تری مورتی شیئر لے کے آتے ہیں شرط میرے سے یوگی مرسا جوڑ چکا ہے شرط بتائیں جی بالکل تو سب سے پہلا جو تری مورتی سٹاک سرائے گا یہ سارے کمپنیز جو دعویدار ہو سکتے ہیں اور ان پر اپروچ کیا جا رہا ہے جو آپ کے جو میٹرو کیشکری کمپنی ہے جو ہولسیل اور ریٹیل دونوں کے آپ جو گوڈز کھرےتے ہیں اس کی جو ہے بکری ہو سکتی ہے اور ایک ٹائپ سے فورن جو ان کی پیرنٹ کمپنی ہے جہمانی کی وہ ایک ایگزٹ لے سکتے ہیں اوورال اگر ڈیل اکوزیشن دیکھے تو 1.5 to 1.75 بلیون ڈالرز کا ڈیل اکوزیشن ہے اور یاد رکھئے ریسنٹلی ایک اور نیوز ہے کہ جو ریلائنس ریٹیل ہے ان کی بھی بات چل رہی ہے کہ جو یوکی کی جو کافی چین ہے پریٹے مینجر ان کو وہ لا سکتی ہے ایک جی وی میں انڈیا میں تو یہ دو جو خبر ہے افکورس ریلائنس ریٹیل کو بھی ایمپیکٹ کرنے والا ہے دوسرا سٹاک رہے گا ییس بینک یہاں پر ریپورٹس آ رہے ہیں کہ انہوں نے جی سی فلاورز کو جو ہے جو ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی ان کو ایک جی وی پارٹنر بنایا ہے اور یہاں پر لگ بھگ 51,000 کروڑ کے جو distressed loans ہیں یا NPA loans کہیں گے اس کو وہ offload کریں گے اس کا improvement کیا ہوگا valuations میں تھوڑی improvement دیکھنے مل سکتے ہیں analyst کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ company جو ہے 1 million dollars کا ایک fund raise بھی جو ہے planning کر رہی ہے FI23 میں اس کے قارن capital جو آپ کے جو capital numbers ہیں ratio سے ان میں improvement دیکھنے مل سکتا ہے اور تیسرا سٹاک ہے سوریہ اودے small finance bank یہاں پہ چوتے تمہائی کی نتیجے week آئے ہیں لیکن جو important بات ہے کہ most of the banks کی جو ہے asset quality میں improvement دیکھنے مل لیکن اس bank میں جو ہے asset quality میں جو ہے decline دیکھنے ملا ہے آپ کے جو nims میں بھی fall دیکھنے ملا ہے اور most importantly آپ کے جو pat ہے I mean جو losses ہے وہ بھی widen ہو گئی ہیں تو یہ سٹاک پہ جو ہے selling pressure آج دیکھنے مل سکتا ہے so that شرد چلی آگے بڑھتے ہیں کچھ earnings related trading ideas کی اوپر دھیان دیتے ہیں کل کے خراب ماحول نے بھی ڈاکٹر ایڈی کافی solid upward move کیا تھا result آنے کے بعد اور آج اگر آپ دیکھئے تو brokerages بھی کافی positive ہیں آپ کو ایک چھوڑا سا slice سنواتے ہیں managementی commentary کافی اچھی آ رہی ہے اور پھر عبیشیق جین ہمارے ساتھ جڑیں گے fundamentals پہ numbers کو analyze کرنے کے لیے management commentary کو analyze کرنے کے لیے کیا وہاں پہ ایک contra trade بن سکتا ہے آپ کو ایک چھوڑا سا slice سنواتے ہیں ڈاکٹر ایڈی کے management کی باتشیت کا near to mid term اگر ہم دیکھیں گے تو انڈیا اور emerging markets میں جس میں کہ رشیا اور چائنا جیسے market included ہیں ہم expect کرتے ہیں کہ ہم over a period of time double digit sales growth کو ہم retain کر پائیں گے obviously quarter and quarter fluctuations ہوں گی کبھی higher growth ہوگی کبھی lower growth لیکن ہمارا باننا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں انڈیا اور emerging markets میں double digit growth ہم drive کر سکتے ہیں based on new product launches also the investments that we are making ہم دو کافی digital tools میں بھی investment کر رہا ہے in markets میں all right ڈھیک ہے بالکل absolutely اب چلی ہمار ساتھ بن بیidadود